بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میلٹو فیملی آج آپ سب کے لئے میں بہت جلدی بن جانے والی جھٹ پٹ سی ایک ریسپی لے کر آئی ہوں کھٹے میٹھے چھٹ پٹے دہی بڑے تو ان کو بنانا بہت آسان ہے اور کھانے میں بہت ہی مزیدار ہے تو چلی ہم اپنی اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک پاؤ بیسن ہم نے بیسن کو چھان کر ایک باول میں لے لینا ہے اور اس کے لئے ہم نے جسٹ ون ٹی سپون ہم نے اس کے لئے نمک ڈالنا ہے اس کے لئے بہت زیادہ کوئی مسالے نہیں جائیں گے آپ دیکھیں گے کم مسالوں سے کتنے ٹیسٹی آپ کے جو ہے نا یہ دہی بڑے بن کر تیار ہوں گے ہم نے ون ٹی سپون اس کے لئے نمک ڈال دیا ہے اور ہم نے کوارٹر ٹی سپون کے قریب اس کے لئے نمک ڈال دیا ہے میٹھا سوڑا یعنی کہ کھانے کا سوڑا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھا سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد آپ اس کے اندر پانی ڈالیں گے اور اس کا اچھا سا بیٹر بنا لیں گے آپ نے اس بیٹر کو بہت زیادہ گاڑا یا پتلا نہیں رکھنا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر شامل کرتے جائیں اور جو ہے بیسن اس کو اچھا سے مکس کرتے جائیں تو آپ دیکھیں گا کہ آپ کے پاس بہت اچھا سا ایک بیٹر بن کر تیار ہو جائے گا یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس کنڈیشن میں ہے یہ دیکھیں نہیں اب اس کے جو بڑے بنیں گے نا وہ بڑے شاندار بنیں گے اب آپ اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیجئے اس کے بعد آپ لے لیجئے ایک کڑھائی اور کڑھائی کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کوکنگ آئل آئل جب آپ کا اچھا سے گرم ہوگا اچھا یہاں پر اپنے دھیان اس چیز کا دینا ہے آپ کا آئل بہت اچھا سے گرم ہوگا اگر آئل تھنڈا ہوگا تو بڑے آپ کے سکڑ جائیں گے چپٹے چپٹے بنیں گے اس سے پھولے پھولے نہیں بنیں گے آئل کے اندر ہم نے آپ چاہے سپون کی مدد سے ڈال دیجئے بڑے یا آپ چاہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے ڈال سکتے ہیں ہم نے بڑوں کو ڈال دینا ہے اور جب ہمارے تمام بڑے ڈال جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے فلیم اس کو میڈیم ٹو لو کر دینا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو پورا ٹائم ہم فل فلیم پر پکائیں گے تو اور یہ بڑے بڑے ہیں تو اندر سے کچھ ہوں گے تو پھر آپ نے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم پر پکانا ہے اور نکالتے ٹائم آپ نے فلیم کو ہائے کر دینا ہے اس کے بعد آپ نکال کر نمک والے پانی میں ڈال دیجئے یہ ہمارے پاس 1.5 kg دہی ہے جس کو ہم نے پھینٹ کر نمک ڈال کر رکھا ہوا ہے بڑے ہمارے پانی میں ڈال چکے ہیں آپ بناتے ہیں ہم چھٹنی گرین چھٹنی کے لیے ہمارے پاس چار ہری مرچیں پودینہ ہے دھانیا ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب زیرہ ہے اس کو ہم پیس کر اس کی ایک گرین چھٹنی بنا لیں گے اور رہیتے کے اندر ڈال کر ایک گرین رہیتہ بنا لیں گے یہاں پر میں چھٹنی کو پیس چکی ہوں اس کے ساتھ ہمارے پاس کھٹی میٹھی چھٹنی بھی موجود ہے تو اس کی ریسیپی میں جو چینل ہے اس کے اوپر اپلوڈ ہے آپ چاہے تو وہاں جاکا دیکھ سکتے ہیں پانی سے ہم بڑوں کو نکال کر ایک serving dish یا plate جس کے اندر آپ کو serve کرنا ایک plate کے اندر اس طرح سے ہم تمام بڑوں کو رکھ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ کس قدر پھولے ہوئے ہمارے بڑے بنے ہیں اور یہ جو دہی ہے بلکل پلین دہی ہے اس کے اندر ہم نے نمک ڈالا ہے اب ہم سب سے پہلے جو یہ بڑے ہیں اس کے اوپر پلین دہی ڈالیں گے پلین دہی ڈالنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا دہی کے اندر وہ گرین چٹنی ڈال کر ہم نے گرین ریتر ریڈی کر لیا تھا تو ہم ساتھ ہی تھوڑا سا جو اپر گرین ریتر ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے کھٹی مٹھی املی کی چٹنی تو آپ یہ کھٹی مٹھی املی کی چٹنی اور یہ گرین ریتر ڈال کرنا بڑوں کا ٹیسٹ دیکھئے گا آپ خود کہیں گے کہ کیا لا جواب آپ کے دہی بڑے بنے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس یہ کھٹی مٹھی املی کی چٹنی ہے اس کو ہم نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور آپ یہ بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں آپ کو دہی بڑے میں فروٹ چاٹ میں بہت سائی چیزوں میں یہ چٹنی استعمال ہوتی ہے اور جلدی سے خراب بھی نہیں ہوتیا فریز کر دیجئے فریزر میں رکھ دیجئے جب بھی آپ کو دہی بڑے بنانے ہیں چنہ چاٹ بنانی ہے فٹا فٹ سے آپ چٹنی نکالیں اور پریسنٹ کریں تو یہاں پر آپ ہمارا ڈش کا فائنا لکھ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے لذیذ یہاں پر دہی بڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ کی قدر پھولے پھولے میں نے کوئی ایکسٹر چیز اس کے اندر نہیں ڈالی کوئی ایکسٹر مسالے نہیں ڈالی اس کے باوجود اس کا ٹیسٹ لا جواب ہے تو اپنا فیڈ بیک دیجئے گا لائیں